اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تم کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْف خوف کے ذریعے سے کچھ خوف بھی تم پر ڈالیں گے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مال جان اور کوششوں کے نتائج کوششوں کے پھل میں کمی کے ذریعے سے مال کم ہوگا بزنس خراب ہوا سیلاب آیا سب کچھ بہ گیا جل گیا مالوں میں کمی ہے جانوں میں کمی موتیں وبائیں لنچنگ جنگیں اس میں جانوں کا نقصان ہوگا وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ثمرات میں کمی کے ذریعے سے چاہے وہ پھل کے اتبار سے ہو چاہے وہ انسان کی کوششوں کے نتائج میں کمی اور تباہی کے اتبار سے ہو ساری محنت کی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے چاہے وہ تجارت کے اتبار سے ہو یا کسی اور اتبار سے ہو کھیتی باڑی کے اتبار سے ہو تو انسان کوشش کرے گا لیکن اس کے پھل میں کیا ہوگی کمی آئے گی عمل میں کوتا ہی نہیں کی نتائج میں کمی آئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بات فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو سبر کرنے والے ہیں الصَّابِرِينَ یہ کون لوگ ہیں اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور پلٹ کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اَلَئِكَ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے صلوات اللہ تعالیٰ کا بندے کی تعریف کرنا فرشتوں کے سامنے ملع اعلا میں ہیں یہ اللہ کی طرف سے بندے پر صلات ہے جیسا کہ ابو العلی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی نیک بندے کی تعریف کرتا ہے یہ میرا بندہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نزدیک ہدایت یافتہ ہیں مصیبتوں میں انسان ہدایت والے راستے پر ہے کیسے پہچانا جائے اس کی علامت کیا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ مصیبتوں میں بندہ صبر کرنے والا ہو وہ مصیبتوں کو ہٹا نہیں سکتا ہے مصیبت آنے کے قانون کو بدل نہیں سکتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہاں پر عربی جاننے والے جانتے ہیں یہاں پر لامت تاقید ہے اور نونت تاقید ہے کہ ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے یعنی یہ ہونے ہی والا ہے نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے یہ ٹلے گا نہیں دنیا کا قائدہ ہے انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے آپ کو یہ ملے گا کہ اسلام کے دشمن انہوں نے انبیاء کو ستایا کتنوں کو قتل کیا ان کے ماننے والوں کی جانوں کو خراب کیا انہیں قتل کیا انہیں ملک بدر کیا انہیں بستیوں سے نکالا ان کی تجارتیں تباہ کی انہیں زخمی کیا ان کی عزتیں اچھالی ان پر تحمتیں لگائیں بہت کچھ ہوا اللہ نے فرمایا ایسے حالات آئیں گے تم کو آزمائے جائے گا کبھی خوف کے حالات ڈالے جائیں گے معلوم نہیں کیا ہوگا معلوم نہیں کون سا قانون آئے گا معلوم نہیں جانوں کا کیا معاملہ ہوگا خوف کے حالات چھائے رہیں گے حکومتیں آئیں گی ظالم حکومتیں ہوں گی فسادات کا ماحول بنے گا کچھ اور ماحول بنے گا خوف کے ماحول میں جائیں گے کبھی جانوں کا نقصان ہوگا کبھی تجارتیں خراب ہوں گی کبھی کھیتی باڑی خراب ہوگی اس طرح کے حالات آئیں گے لیکن ان حالات میں کامیابی کا راستہ کیا ہے ان حالات میں کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان صبر کرنے والا بنے ہے ٹھیکھیکھیک ہے ٹھیکھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڤھیک ہے ڈندھشک nearest касäng说 b�� ڈھیک ہے ڈھیک ہے موسیقی